اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹنری پلانیٹ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکن الرگیز پر سب سے پہلے میرے چینل ویٹنری پلانیٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ملتے رہے ڈرما ٹائٹس یعنی کہ جلد کی کھال کی سوزش کو ڈرما ٹائٹس کہتے ہیں یہ جلد کی انفیکشن یا سوزش بہت سارے وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس کے اندر بیکٹیریل وائرل پیراسائٹکل اور فنگل انفیکشن یہ ویراستی عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ جانوروں کے کٹھے ٹولوں میں رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں عام چیزوں کے رد عمل میں جو جلد پر مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈرما ٹائٹس کہتے ہیں جس کے نتیجے میں جلد کا خراب ہونا بدبو ہونا اور بالوں کا گھرنا شامل ہے اس بیماری کے پرائمری اس سے میں پیپیولز بن سکتے ہیں پسچیولز بن سکتے ہیں ویزیکلز بن سکتے ہیں جو کہ جلد پر واضح نظر آئیں گے جیسے جیسے بیماری بڑھتی جائے گی جلد میں تبدیلیاں اور انما ہوتی جائیں گی مثال کے طور پر جبیکٹیری انفیکشن ہوگی ہے تو جلد سوجنا شروع ہو جائے گی اگر ڈرما ٹائٹس بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں سوزش ہوگی جلد بہت زیادہ موٹی ہوگی اور ہائپر پیگوینٹیشن ہو جائے گی اکثر اس بیماری میں جلد خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سیکنڈری انفیکشنز ہیں اور دوسری کمپلیکیشنز بھی ہیں سوزش کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے سکن کا سوچنا اصل میں ایک علامت ہے کہ بیماری کب شروع ہوئی کیسے سٹارٹ ہوئی اس کے بارے میں پتہ لگانا بہت ضروری ہے سب سے عام مسائل میں جانور کے کانوں کا سوچنا جسم کا سوچنا جند کا سوچنا زخموں کا ہو جانا کھوڑوں کا بننا شامل ہیں ایک سپیسیفک مرض کو ڈھوننے کے لیے اس مرض کی تشکیص بہت ضروری ہے جس سے فرق پتہ چلے گا کہ یہ بیماری کس قسم کی ہے عام طور پر مالک کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیماری کس وجہ سے شروع ہوئی ہے جبکہ وہ گندگی کو کم کرنے کے لیے منسلسل نہلا بھی رہا ہوتا ہے جانور کو جلد کی بیماری کو تشکیص کے بارے میں ڈسکس کریں گے مفتل جلد کی بیماریاں دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ان کی تشکیص کے لیے ایک مخصوص ٹیسٹ اور ہسٹری کی ضرورت ہوتی ہے ہم مرض کی ہسٹری کے مطابق جو ہے ڈسکس کریں گے مکمل تشکیص کے لیے ہمیں جانور کی ہسٹری مثال کے طور پر اس کو کیا کھلایا گیا کہاں اس کو رکھا گیا چھے سے بارہ مہینے گزشتہ چھے سے بارہ مہینے میں اس کا کہیں عام درافت جانور کی بیماری کا سپیسیفک ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جانور کی مکمل ہسٹری لے لی جائے اور اس سے اچھی طرح معلومات حاصل کر لی جائیں معلومات ہمیں حاصل کرنے جائیں اس میں بنیاد شکایت ہے کہ بیماری کیسے شروع ہوئی کب سے شروع ہوئی یہ بیماری اور اس بیماری کا عرصہ کتنا ہو گیا ہے جانور کے بریڈ اس پہ بڑا عمل دخل رکھتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جانور اپنے جس پس کو چاٹ تو نہیں رہا رگڑ تو نہیں رہا ہم مالک سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کب اور کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس بیماری نے اب تک جانور کو کیا کیا نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کا اس میں بڑا فیکٹر ہے کہ کس طرح کا موسم ہے اور جانور کے یا جسم کے کس حصہ پر یہ بیماری پہلے دیکھی گئی علاج کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ کس طرح کے انٹیپائیٹکس یا کس طرح کی میڈیسن پہلے اس پہ یوز کی گئی ہے جانور کے نہلانے کی تعداد کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ آخری بار کب نہلایا تھا اور کیا نہلاتے وقت اس پر چچڑ جوئیں یا مکھیاں وغیرہ تو موجود نہیں تھی جانور کے رہن سہن اور ماحول میں بار بار تبدیلی جانور کو ڈائیوٹیز ہونا یا جگر کی کس بیماری کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے جانور کے جسمانی امتحان کے بارے میں بحث کریں گے تو کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے جانور کے فیزیکل اگزیمنیشن کو پرفارم کرنا چاہیے اور الرجی میں تو یہ بہت ہی اہم ہے جلد کی اچھی جانچ کے لیے آپ کو جلد کو بہت قریب سے معاینہ کرنا پڑے گا ایک ٹارچ کے ساتھ جلد کو اچھی طرح آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور جلد پہ جو زخم ہو گئے ان زخموں کو گور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان زخموں میں پس ہے یا کس قسم کا اور میٹیریل اس میں ہے کیا یہ جو چھالے ہیں یہ مواد سے بھرے ہوئے ہیں یا خالی ہیں یا جو اس کی سکن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے یا بہت زیادہ نارم ہے زخموں کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پسچیوز زیادہ ہونے کی وجہ سے سکن جو ہے وہ جھڑنا شروع بھی ہو جاتی ہے بعض زخم جو ہیں وہ پرائمری یا سیکنڈری ہو سکتے ہیں جو کہ بالوں کی جڑوں میں فولیکلز کی صورت میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں تو اس مقصد کے لئے ہم سکن سکرائپنگ کریں گے سکرائپنگ لی بارٹری کی تشخیص کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سا جرسونہ ہے جو اس بیماری کو پاس کر رہا ہے جلد کو دو طرح سے کھرچا جا سکتا ہے ایک ہے سپرفیشل اور دوسرا ہے ڈیپ سپرفیشل میں کھون کا بہاو نہیں ہوتا جبکہ ڈیپ سکریچنگ میں کھون کا بہاو ہوتا ہے خون کے بہاو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمونے ہیں وہ کافی گہرائی سے حاصل کیے گئے ہیں اور بیماری کی گندگی کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے کہ کہاں تک ہے ہیئر کوٹ کے ساتھ سیمپل کلیکٹ کرنا اس طریقے کار میں ایک انگھی کے مدد سے فلیٹ پلیٹ لومہ کنٹینر کے اندر مواد اکٹھکیا جاتا ہے جس میں جویں لیکی وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں بالوں کی چانچ کیسے کرنی ہے اس پر ڈسکس کریں گے سیلف ٹرومہ یا ڈرماتو فائٹ انفیکشن کے لیے ہمیں مایکروسکوپک انگیمنیشن کرنا پڑے گا بالوں کا پولیوں کے مطالبے بات کریں گے یہ جانچنے کے لیے کہ یہ بیرسائٹکل انفیکشن ہے یہ بیکٹیرل انفیکشن ہمیں پانچ سے چھے سلائٹز بنانے پڑیں گی تاکہ مایکروسکوپ میں دیکھ سکیں جب سلائٹ پر جیلد کی سمیر لگائی جاتی ہے تو گلاس سلائٹ کو براہ راست سلائٹ پر نمونے کے لیے رکھا جانا چاہیے تاکہ صحیح سے دیکھ سکیں کم سے کم ایک سلائٹ جو ہے وہ ہیٹ فکسٹ ہونے چاہیے جو کہ ماچسی لائٹر کی مدد سے سٹیننگ کرنے سے پہلے روریٹک جانوروں میں جو ہم نے مٹیریل سمیر بنانے کے لیے لیے لینا ہے تو وہ ڈریکلے سلائٹ کے اوپر ہیٹ فکس کرنا ہے فنگل سکلچر کے بارے میں ہم بات کریں گے فنگل سیمپلنگ کے لیے مزید ہمیں ہیر پلکنگ بھی کر سکتے ہیں اور چھ سے آٹھ ایم ایم سائز کا سکن بائی اپسی سپیسیمن بھی لے سکتے ہیں ایکٹیریٹ کلچرز سیمپل لینے کے لیے ہم بات کریں گے ایکسٹرلائز نیٹل کے ذریعے ہم اس پسچیول کو ٹرپچر کریں گے اور ایک سوائب کے مندد سے اس میں سے جو سیمپل ہے وہ کلیکٹ کریں گے جس لیبارٹری کو ہم نے سیمپل بیجنے ہیں اس لیبارٹری کو ہمیں آگاہ کرنا چاہیے یا ان کو بتانا چاہیے کہ ہمیں اس جراسیم کے بارے میں شک ہے ہم بائی اپسی یعنی کہ ہیوی تشکیس کے بارے میں بات کریں گے لیجنز کو بائی اپسی کرنے سے پہلے سکرب نہیں کرنا چاہیے ہمیں سیمپل لینے کے لیے لیجنز کے جو خال ہے یا اس کی سکن ہے اس کو کلیکٹ کرنا پڑے گا اچھی جانچ کے لیے ہمیں پرائیمری لیجنز کو سیمپل کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں جو ہے ملٹیپل انفیکشنز ہو سکتی ہے اور بیماری کی تشکیز میں مشکلات آ سکتی ہیں روٹین بلڈ اور پشاب ٹیسٹ بھی جو ہے ہم جانورگی کر سکتے ہیں زیادہ تر پشاب اور بلڈ کا ٹیسٹ مقصود تشخیص کرنے کے اندر مدد نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بیماری آنے سے پہلے کے علامات شو کر سکتا ہے انٹرٹرمل یعنی کے جلد کے اندر کے ٹیسٹ کچھ الرجز ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہری کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے انٹرٹرمل ٹیسٹ ضروری ہے جس کا رد عمل آنے پر ان کا علاج کی جاتا ہے یہ ٹیسٹ اس لیے بھی کی جاتے ہیں کہ بیماری شدید ہونے سے بہت پہلے اس کا ہم مکمل علاج کر سکیں ویٹرو تشخیصی ٹیسٹ ویٹرو تشخیصی ٹیسٹ جو ہے یہ انٹرڈرمل ٹیسٹ کا الٹرنیٹ ہے اور اس میں الائزہ اور راز ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اس کی ریپورٹ آنے سے پہر ہے جو ٹریٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں اس میں پیراسائٹک انفیکشن انٹی اسٹامین بیکٹیریل انفیکشن کے لیے اور سٹیرائٹس دے سکتے ہیں بیرونی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کی ایم این او فور کا سلوشن بنا کے واش کر سکتے ہیں بورگیس اور ویزلین لگا سکتے ہیں ویزلین اور پیسلین لگا سکتے ہیں نیم کے پانی سے واش کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ ایک پیشنٹ کو اٹینڈ کرتے ہوئے جو ہے پریکٹیکل دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی الرجی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ دی جائے گی اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ویٹری پلانیٹ دوستو آج ہم ایک پیشنٹ کے پاس ہیں اس پیشنٹ کا مسئلہ ہے الرجی کا اس کو سکن الرجی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے جسم پر یہ ساتھ الرجی ہے اس کو اس میں پیراسیٹک انفیکشن ہے اس کو پس بھی ہے تھوڑی بہت اور یہ ابھی اس کے مالک سے جو نا کرواتے ہیں بات اسلام علیکم علیکم السلام جی بیجن یہ کب سے ہوئی اس کو مسئلہ یہ تقریباً کچھ سا سات دنوں میں اچھا تو یہ چھ سا سات دنوں میں یہ پورا پھیل گیا ہے چھوڑا پھیل گیا پورا پھیل گیا پیرا سے لے کے سر پک پورا جسم کے اوپر ہے یہ پہلی دفع ہوا ہے اس کو پہلے بھی ہوا تھا مصلہ پہلے بھی ایک دفع ہوا تھا پچھلے چھے مینے کے درمیان میں پہلے ویکسین ہو گی تھی ٹھیک ہے پہلے پھر یہ مسئلہ ہوا ہے جن کا ویکسین سے مطلب ہے کہ اس کا علاج ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو انجیکشن بلگرہ اس کو لگتے ہیں تو اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ ویڈیو کو مسلسل دیکھتے رہیے گا اقصد کے لئے جو آج ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے تو ہمارے پاس موجود ہے انجیکشن آئیوٹک اس انجیکشن میں موجود ہے جو سالٹ اس سالٹ کا نام ہے آئیورمیکٹن آئیورمیکٹن دس ام جی اس کی جو ڈوز ہے وہ ون ایمل پر ففٹی کے جی باڈی ویٹ ہے ہم اس کو یہ لگائیں گے ساتھ ہم اس کے ساتھ انجیکشن یوز کریں گے کارٹینول پی کارٹینول پی ہمارے پاس موجود ہے یہ اس میں سٹی رائیڈ ہیں کمبینیشن آف انٹرمسکولر اور انٹرابینیس انجیکشن اس میں ڈیکسامیتہ سون ساتھ پریڈنی سالون یہ ہم اس کے لگائیں گے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں انجیکشن ٹرائیسکلوزین یہ ایک انٹیو بائیٹک ہے سلفا ڈرگ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا ہے ٹرائی میتھوپنیموسلفا ڈائیزین یہ ہم ان کو انجیکٹ کریں ٹھیک ہے امید کرتا ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ایور میکٹرن نے اس کو لگا چکے ہیں ہیں 5 اسیسی اسے ہم نے اس کو پانچ سیسی میکٹرن کے پیلے گئی تو کیسے لگے آپ کو میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اپنے سجیشنز دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ